موسیقی پاکستان کے ساتھ سمیگلنگ کے اوپر زیادہ تر چلتی ہے تو اس میں میں آوٹسٹ پہ آپ سے میرے اگزارش یہ ہے کہ جن عباب کے پاس اس بارے میں معلوماتیں کسی بھی قسم کی مہنگائی اسواب کے بارے میں اس کے پریونٹی میں یا کہاں پہ زخیرہ اندازی ہوتی ہے سمیگلنگ کے بارے میں تو وہ جو ہے کائنلی مجھے اپنے میسیج جو ہے جاؤں بھی ہو میسنجر میں واتس ایپ پہ یا اس میں لیچے جو ہے اسی ہمارے یوٹیوب کے اس میں جو ہے میسیج کی پہلے کالم میں جو ہے وہ اپنی انپورٹ دیں تاکہ جو ہے میں اس کو آئندہ جو ہے اپنے آئندہ کے پروگرام میں اس کو جو ہے وہ کر سکوں انکارپریٹ کر سکوں اس کو پریزنٹ کر سکوں تو اب آتے ہیں ہم اپنے اوریجنل سبجیکٹ پہ تو جن صاحب جانتے ہیں کہ پاکستان میں تاریخ کی بدترین میں گائی کا دور چل رہا ہے اور یہ کوئی تقریباً چار سال سے چار سال پہلے تک اتنی نہیں تھا اس کے پاس پیت درپے جو ہے وہ مہنگائی ہوئی ہے اس کی دو تین جو مین وجوہات ہیں ایک تو ہماری جو کرنسی ڈیویلی ہوئی ہے دوسرا جو ہے وہ اس ڈیویلیویشن کے ساتھ ساتھ جو ہے ہماری جو پیٹرو کیمیکل پروڈیکٹس ہیں گیس بجلی اس میں پیٹرول پیسٹی سائٹ کیمیکل یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کا کچھ کچھ چیز سے وہ جو تعلق ہے کاسٹ آف ٹرانسپورٹیشن یہ ساری چیزیں بڑی ہیں اس کے علاوہ نا چاہتے ہوئے ہمارے ہاں جو ہے ہماری جو ایکانومی ہے وہ ڈالر آزیشن ہو گئی ہے ڈالر آزیشن آف ایکانومی ہو گئی ہے لوگوں نے بزنس اپنی ہولڈنگ جو ہے وہ سونے میں انویسمنٹ شروع کر دی ہے ڈالر میں کر دی ہے اور اس کی جو ہے انویسمنٹ اس سائٹ میں کم سے کم ہو رہی ہے اور جو ریاست ہے اس کا جو مین کاز قوار ڈوپلیکیٹ اور کوئن ڈوپلیکیٹ ٹیکسیشن سسٹم ہے اور پھر حکومت کی جو حکومت وقت یا ریاستی مشینری کی مہنگائی کو کانٹرول کرنے کی جو اہلیت ہے وہ ختم ہو گئی ہے ایز خود ایر سیکٹر جو جتھے ہیں جو ٹریڈر اسوسییشنز ہیں یا جو پروڈیوسر ہیں وہ خود اپنی تقیمتے خود متعین کرتے ہیں تو اس میں جو مین مین چار چھے کازیز ہیں وہ چلیں ہم آج ڈسکس کر لیتے ہیں کہ اس میں ایک تو یہ ریاستی مشینری جو ہے وہ عدم دلچسپی ہے قیمتوں کی کانٹرول میں ریاستی مشینری مکمل طور پر ناکام ہو گئی ہے دوسرا جو ہماری پیٹرو کیمنٹ پروڈیکٹ ہیں وہ ہیں اور اس کی وجہ سے تمام چیزیں کاسٹ آف پروڈیکشن سے لے کے ٹرانسپورٹیشن یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے یہ اس کو افیکٹ کرتی ہیں اس کے علاوہ زخیرہ اندوزی دو چیزیں اور بھی ہیں لوگ جو ہے چیزیں جو ہے وہ زخیرہ اندوزی کرتے ہیں اور اس کو جو ہے اس کی شارٹیج گریئٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے چیزیں میں یہ چینی آٹا یہ ساری چیزیں پہ ہوتی ہیں پھر سمگلنگ جو ہے افرانستان میں بہت زیادہ ہو رہی ہے اور افرانستان کی وجہ سمگلنگ کی وجہ سے جو ہے وہ ہمارے یہ جو ریاستی اداریں وہ بھی اس میں ملوث ہیں یہاں افرانستان میں سمگلنگ آوٹ وارڈ ہو یا ان وارڈ اپ جو ہے ایران سے اس میں ریاستی اداریں پیٹرن ایج کریں جس ملک کے تو وہاں پہ پھر سمگلنگ تو ہوگی اچھا اس کے علاوہ جو ہے ہمارے ہمارے ہم فی ایک اور پیداوار بھی کم ہے پاکستان میں اس کی ایک مثال میں یہ دوں کہ پاکستان رکبے کے اصحاب سے جو ہے بنگلہ دیش جو ہے کچھ چھٹویں ایسا ہے پاکستان کا تقریبا ستارم فیصد رکبہ ہے پاکستان کا بنگلہ دیش کا لیکن پاکستان سے آٹھ گنا زیادہ وہ چاول پروڈیوز کرتے ہیں ہم کوئی ستر اسی لاکھ ٹن کرتے ہیں وہ پانچ کرو ٹن پیدا کر رہے ہیں اتنی سی جگہ سے ہمارے پاس دنیا کا سب سے بڑا نیری نظام ہے ساری چیزیں ہیں لیکن اس کی وجہ سے جو ہمیں ہمارے بینیفٹ ہونے چاہیے وہ ہم نہیں اٹھا پا رہے ہیں بنگلہ دیش کے بجائے جو انڈیا سے ہمارے زیادہ وہ موازنہ ہوتا ہے ان دونوں سے ہم کرنا ہے تو ہمارے ہاں جو آج کی جو ریٹ ہے جو ایوریج جو مختلف شہروں میں نے دیکھا ہے جو فریلی اویلیبل آٹھا ہے وہ سات ہزار بے مند جو ہے وہ تقریباً پونے دو سو ڈیٹھ پونے دو سو روپے کلو اور دو سو روپے کلو جو یہ چکی ویرا کا آٹھا ہے دو سو آٹھ ہزار بے مند ہے اچھا انڈیا اور بنگلہ دیش میں اس سے کم ہے جو پاکستانی روپےہ ہے اس میں اگر اس کی کنورجن کی جائے تو وہاں پہ آٹھے کی قیمت بنگلہ دیش میں تو زیادہ کھایا جاتا ہے چاول لیکن آدھے کی طالبابادی آدھے سے زیادہ پھر بھی جو ہے گندم کھاتی ہے تو اس میں جو ان کا جو ہے بنگلہ دیش میں جو کوئی جو ہے وہ پینسٹھ سے ستر پے کلو جو ہے پاکستانی روپے میں جو ہے وہ آٹھا دیسیاب ہے اور انڈیا میں تھوڑا سا اس سے زیادہ ہے اور بعض جگہ میں ستر سے اسی پاکستان روپے میں اگر اس کی کنورجن کریں انڈیا میں کوئنٹل کا حساب ہے سو کلو کا جو ہے وہ ایک اندادی پرائس بھی ہوتی ہے وہ اس حساب سے کرتے ہیں بنگلہ دیش میں پر کیجی ہوتی ہے اچھا ان میں ایک بازی ہے وہاں انہیں لوگوں کو اس لیے زیادہ مہنگائی نہیں لگ رہی ہے کہ وہاں پر کپٹیا انکم جو ہے وہ زیادہ ہے ایوریج آمدنی وہاں لوگوں کی زیادہ ہو گئی ہے پاکستان سے ہم نے جو دس پامرہ سال میں بلکل ہی جو ہے بلکہ آخری بیچ سالوں میں ہم سے کچھ نہیں ہو سکا ایکانومی کے لیے اچھا پھر یہاں پہ جو ہے ہمارے یہاں کسی قسم کی سبسیڈی کسان کو نہیں دی جاتی ہے نہ پانی بجلی گیس پیٹرول ایکسپورٹ ڈیزل بی خاد ان میں سے کوئی چیز نہیں ہے ٹیکس پے در پے ٹیکس پیسٹیسائیڈ پے پے در پے ٹیکس بیج انتائی میں کہ کسی قسم کی کوئی سبسیڈی جو ہے اویلیبل نہیں ہے اور کسی بھی ملکہ جو بڑا کیسان جو میڈیوم اور سمال فارمرز ہیں وہ ایکچویلی جو ہے وہ پروڈیوسیز جو ہے وہ عام لوگوں تک پہنچتی ہے اور جس سے کوئی جو ہے وہ ہونا چاہیے فائدہ ہونا چاہیے عام عوام کو تو وہ نہیں ہو پا رہا ہے انڈیا میں جو ہے وہ بیسوں قسم کی جو ہے کیسانوں کو سبسیڈی دی جا رہی ہیں بنگلہ دیش میں بھی اندوستان میں جو ہے وہ ڈیزل کے اوپر سبسیڈی دی جائے کسان کے لیے بجلی کے اوپر ہے اس کے علاوہ خاد بیج پیسٹی سائٹ سب چیزوں پر ان کے پانچ پرسنٹ ٹوٹل بیجٹ کا جو ہے وہ اپنی پاپولیشن کو جو ہے سبسیڈی کی صورت میں جو ہے وہ میں فوڈ گرین فوڈ کے اوپر وہ دے رہے ہیں اور بعد ان کی جو غریب ریاستیں ہیں وہاں پیتیس کیجی تک جو ہے آنا جو ہے وہ گرانوں کو غریب گرانوں کو فری میں دیتے ہیں اچھا تو اگر اندیا کے بجٹ کا پانچ پرسنٹ نکالے تو وہ یوز جیموٹ ہے اور اس کے بارے میں اتنی ڈیٹیل میں ہم نہیں جاتے بنگلہ دیش میں بھی ایسی ہے بنگلہ دیش میں جو ہے وہ جو ہے سبسیڈی کسانوں کے علاوہ جو ہے وہ جو ہے فوڈ فار ورک ہے اس میں جو ہے سبسیڈائز جو ہے ان کے آئیٹمز ہیں ایکسپورٹ اورینٹیڈ جو آئیٹمز ہیں وہ کہیں ایسے ایسے چیزیں جو ہے ایکسپورٹ کرتے ہیں مثال کے طور پہ بنگلہ دیش چائے بارا تو کرتا ہی ہے ایک اور چیز جس کو بہت ہی نارمل سی چیز جس کو اسم کول کا وہ چھلکا کہتے ہیں اس کا بہت بڑا ایکسپورٹ اور پروڈیسر ہے بنگلہ دیش اس کے اوپر وہ جتنی دیتے ہیں سبسیڈی دیتے ہیں اور اس کی ایک پورا چین بنایا ہوا ہے انہوں نے تو ایک میں مثال دے رہا ہوں اچھا ان کے ہاں جو ہے وہ ان چیزوں کو منیٹر ہوتا ہے انڈیا اور وہاں پہ انڈیا میں جو ہے ایک پراپر جو ہے انڈیا فوڈ کارپریشن ہے جو تھے پچیس سے تیس پرسنٹ گرین فوڈ جو ہے اس کو وہ خود لیتی ہے جو منیمم جو پرائس ہوتی ہے اس کے اوپر اور اس کے بعد جو ہے وہ اس کی ڈسٹریبیوشن کرتی ہے اور بہت بڑا ادارہ انہوں نے اس کے لیے یہ کارپر کیا ہوا ہے پھر بعض سٹیٹس میں انہوں نے جو ہے وہ ان کی جو صوبائی حکومتیں وہ الادہ سے سبسیڈائز جو ہے وہ فوڈ آئیٹم جو ہے اپنے لوگوں کو جو ہے وہ کر دی ہیں پروائیڈ کر دی ہیں ہمارے یہاں جو ہے ایک تو رپے کی قیمت میں کمی ناقدری ہمارے رپے کی ہوئی دوسرا جو ہے وہ جو ہماری پروڈیکشن ہے وہ کاسٹ پروڈیکشن بہت زیادہ ہو جاتی ہے جیسے میں نے کہا اور تیسری بات جو ہے زخیرہ اندوزی ٹرانسپورٹیشن اور گورنمنٹ کی جو ہے نائلی اس میں ساری چیزیں جو ہے شامل ہونے کہ باوجود جو ہے جو ہم بہتری کر سکتے ہیں وہ ہمیں کرنی چاہیے اور اس کے لیے جو ہے حکومتی سطح پہ تو نہ سہی لیکن جو ہماری ٹریڈر اسوسییشنز ہیں جیسے شگر مل اسوسییشن ہے سیمٹ پروڈیس جو پروڈیسر کی اسوسییشن ہے وہ بجائے اس کے کہ کوئی کوئی جو ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر کا جو ہے وہ کمپیٹیشن جب کوئی مسابقت کا نظام ہوتا انہوں نے یونینیں بنا لی ہیں ابھی جو پاکستان میں جو سب سے جو مہن مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ڈالوریزیشن آف ایکانومی ہے اور ذرا سی کوئی چیز اگر باہر بھی بڑھتی ہے تو وہ ساری چیزیں یہاں مہنگی ہو جاتی ہیں جو پاکستان میں پروڈیس ہوتی ہیں خاص کر ایگری کلچر جو پروڈیکٹس ہیں گندم چاوال یہ ساری چیزیں ٹرانسپورٹیشن کاسٹ دوسرا چونکہ جو لوگ جو ہے ان میں ڈیل کرتے ہیں ساری چیزوں کے اوپر اس کا ایک ایمپکٹ پڑھ رہا ہے لیکن ایونگ سیڈ دیٹ اس کے باوجود جو ہے جو منافع ہو رہی ہے وہ ایک بہت بڑا ایلیمنٹ ہے پاکستان میں منافع کتنا ہونا چاہیے اس کے اوپر جو ہے کوئی بندہ جو ہے وہ کوئی ادارہ جو ہے اس کے اوپر چیک انڈ بیلنس نہیں ہے مثال کے طور پہ اگر گندم کی قیمت جو ہے وہ چار ازار پر پر من ہے تو اس کی جو پروڈیکشن کاسٹ ہے یہ ساری چیزیں وہ دنکال اس پر اوپر ڈال کے اس کی جو جو مٹیریل کی کاسٹ ہے جو لیبر کی کاسٹ ہے جو ٹرانسپورٹیشن کی کاسٹ ہے آور ایڈ ہزارہ ڈال کے تو یہ بورے ملک میں ہر جگہ ایویلیبل ہونا چاہیے پر من جو ہے پانچ سے ساڑھے پانچ ہزار تک لیکن ایسے نہیں ہے اس کی مہن وجہ یہ ہے کہ اس کی مہن وجہ یہ ہے کہ ہر جو ہے وہ فلور مل والا اس کے اپنے ریٹس ہیں اور ان کے اوپر جو ہے کوئی اس طرح کا گورمنٹ کا چیک نہیں ہے پھر جو لوگ سٹاکسٹ ہیں یا جو منڈل مین ہیں وہ بہت کمائی کرتے ہیں اور منڈل مین کی سب سے زیادہ کمائی جو ہے وہ ہے فروٹ ویڈی ٹیبلز اور ان چیزوں میں جو ہے وہ زیادہ ہے اس کے اوپرے میں ایک الادہ پروگرام کریں گے تو فلال جو ہے وہ جو ہم یہ جو مین چیزیں ہم نے دیکھی کہ وہ یہ ہے کہ سبسیدی جو ہے وہ کسی قسم کی کسان کو نہیں دی جا رہی ہے اس لیے جو ہے بہت زیادہ ہے جو ہے ہماری اگری کلچر کاس زیادہ ہے ہماری جو پیداوار کم ہے ہمارے جو ہے پیٹرو کیمیکل جو جو پروڈیکٹس ہیں وہ ہمارے ہمیں گی ہیں بیج خات یہ ساری چیزیں ہمیں گی ہیں اور تھا جو ہمارے ہم سٹاکسٹ پروڈیسر جو اپنی مانمہ نہیں جو ہے وہ نفع لگا رہے ہیں یہ مین چیزیں جو ہم نے ڈسکس کی ہیں اس کے علاوہ اگر آپ کے ذہن میں کوئی جو چیزیں ہیں وہ جو ہے آپ نے میسج میں ضرور کنوے کرنی ہے تاکہ ہم سیکٹر بھائی جو ہے جیسے گندم کے بارے میں ایلادہ ایک ہمارا پروگرام ہوگا آٹے کے بارے میں سبزیوں کے بارے اور پھلوں کے بارے میں ایلادہ ہم پروگرام کریں گے اسی طرح پر فارمیسٹیکل انڈسٹریز کے بارے میں ایک ایلادہ کریں گے پیٹرو کیمیکل انڈسٹری کے بارے میں ایلادہ تو جس کی جو ایکسپرٹیز ہے وہ اپنی انپورٹ دے تو انشاءاللہ اس میں ہم اپنا اجساء دانیں گے تو اپنا بہت سارا خیار رکھے گا اللہ حافظ